دول ہے لہٰذا اس کی تین شکلیں ہیں جس سے بندہ جو میں نے کہا نیکی اور تاعت کے لیے کہ کیسے اب توبہ کے ذریعے زندگی میں تبدیلی کا آغاز ہو گیا اب اس تبدیلی کو محفوظ کیسے رکھنا ہے اور نیکی تقویٰ پر قائم کیسے رہنا ہے اس کا آغاز اس تصور سے لے رہا ہوں کہ سب سے پہلے بندے کو جو ملا ہے تھوڑا ملا ہے عزت نہیں ملی ناقدری مل گئی وسائل کم ملے طاقت کم ملی صحت اچھی نہیں ملی یا زیادہ مل گئی جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو مقدور میں سختی ملی کمی ملی بلا ملی جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو لکھا تھا جو آپ کو ملا جو دستیاب ہوا جو میسر آیا اس میں سختی بھی ہو سکتی ہے پریشانی بھی عذیت بھی دکھ بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کو جو حق تھا وہ نہیں ملا مگر چلو جو ملا وہ مقدور ہے جو ملے اس کو مقدور کہتے ہیں جو نہ ملے اس کو مقدور نہیں کہتے ہیں جو نہ ملے وہ آپ کی خواہش ہے مقدور نہیں ہے مقدور وہی ہے جو آپ کو ملا اب ملنے میں خواہ سختی ہے خواہ آسانی ہے سہولت ہے خواہ تنگی ہے خواہ پریشانی ہے خواہ فراوانی ہے جو ملا وہ مقدور ہے تو پہلی شرط مقدور کی جو سختی ہو اس پر بندہ نفس کو راضی رکھے بندہ نفس کو ڈسپلن رکھے نفس کے اندر گبراہت پیدا نہ ہو دوسرا زبان کو صبر میں ضبط میں رکھے کہ زبان شکوا نہ کرے تیسرا جو جسم کے آزاں ہیں ان کو ضبط میں رکھے کہ وہ گناہ کے مرتقب نہ ہو جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس حال میں نفس کی گرفت کرنا نفس کو قابو میں رکھنا کنچول میں رکھنا کہ وہ بگڑے نہیں اس کے اندر برائی ہوا تخیانی نافرمانی نفس میں پیدا نہ ہو چونکہ نفس کی نافرمانی ہی جسم اور آزا کو نافرمانی کی طرف دھکیل کے لے جاتی ہے نفس کو قابو میں رکھنا پھر زبان کو قابو میں رکھنا پھر جسمانی آزا کو قابو میں رکھنا اگر یہ تین چیزیں بندہ اپنے ضبط میں کنچول میں اپنے صبر میں حفاظت میں رکھ لے ڈسیپلن میں رکھ لے اور اسی طرح رکھ لے جیسے اللہ کی ذات چاہتی ہے تو پھر جو اس بندے کی محنت ہے وہ نعمت سے بدل جاتی ہے یعنی جو اس کی مشکت تھی تکلیف تھی ریاضت تھی پریشانی تھی وہ اٹسیلف اللہ کی نعمت بن جاتی وہ راحت میں بدل جاتی وہ راحت بن جاتی عذیت راحت بن جاتی ہے نہ ملنے کے اندر ہی آپ ملنے کا مزا لیتے ہیں تکلیف میں آپ راحت کا مزا لیتے ہیں اور جو بلا تھی مسیبت تھی وہ اتیہ بن جاتی وہ محبوب کا گفٹ بن جاتی آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور جو چیز مکروح تھی نا پسندیدہ تھی نا خوشگوار تھی وہی نا خوشگوار جو انپلیزنٹ تھی وہ آپ کے لیے پلیزنٹ اور خوشگوار بن جاتی اپروچ چینج ہو جاتی جو آج بتا رہا ہوں یعنی جب توبہ کر کے زندگی بدل لی تو اس کے بعد اپنی اپروچ کو چینج کرنا ہے اب یہاں ایک جملہ میں کہلوں پھر آگے چلتے ہیں اپروچ چینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آڈیٹر بن جائیں اپنے آڈیٹر خود بن جائیں اب آڈیٹ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آڈیٹ خود کرے یا پھر کوئی اور کرے گا اگر کسی اور نے آڈیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس سے حساب لو پھر مشکل میں پڑ جائیں گے پھر حساب پہ پورے نہیں اتریں گے بہتر وہی شخص ہے جو عرض کرے باری تعالیٰ حساب کے دن میرا آڈیٹ نہ کر میں ہر روز اپنا آڈیٹ خود کر لیتا ہوں جو آدمی ہر روز خود اپنا آڈیٹ کرے اس کا ایکسٹرنل آڈیٹ نہیں ہوگا باہر سے کوئی آڈیٹر مکرر نہیں ہوگا اور آڈیٹ کے لیے وہ نگرانی چاہیے آپ دیکھئے نا جب بیلنس سیٹ بناتے ہیں بکس بناتے ہیں اکاؤنٹس کی تو اس میں آپ ایک طرف بناتے ہیں ارننگز کیا ہیں انکم کیا ہے میں سبجک کا آدمی نہیں ہوں اگر کوئی بتانے میں غلطی ہو جائے تو ماف کر دیں میں تو ایسے ہی سادہ سی سوجبوچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں ایک طرف لکھتے ہیں ارننگز کیا انکم کیا ہے آگے لکھتے ہیں ایکسپینڈیچر کیا ہے اور انکم اور ایکسپینڈیچر کو بناتے بناتے پھر لکھتے ہیں کہ بیلنس جب پورا صفحہ ختم ہوتا ہے تو لکھتے ہیں کہ کیا بچ گیا انکم بڑھ گئی تو بیلنس کیا ہے آپ کا ایکسپینڈیچر بڑھ گیا تو مائنس میں چلے گئے جو آپ کا بیلنس ہوتا ہے انکم کی طرف یا ایکسپینڈیچر کی طرف اسے شفٹ کرتے ہیں اگلے صفحے پر وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کل کا حساب یہ تھا کل جب شام ہوئی میں بیڈ پر گیا تو میں نے اپنا آڈٹ کیا یہ نیکیاں تھی یہ خرچہ تھا یعنی گناہ تھے خرچہ یعنی وہ نیکیوں کو کھاتی رہی گناہ جو کہ نیکیوں کو کھاتی ہیں خرچ کرتی ہیں گناہ کو وہ خرچہ ایکسپینسز ہو گئے اب گناہ زیادہ تھے تو آپ کی ارننگ سے بڑھ گئے گناہ آپ لاؤس میں گئے اگر نیکیاں زیادہ تھی تو گناہ نیکیوں کو کھا گئے اتنی دو چار بچ گئیں رات کے وقت صبح آپ کا بیلنس شیٹ وہاں سے شروع ہوگی تو آدمی ہر روز اپنا آڈٹ خود کرتا ہے کیا کمایا کیا کھایا کیا خرچ کیا کیا بچا کیا لوز کیا تو بندہ اگر خود اپنا آڈٹ کرے تو ایکسٹرنل آڈٹ کی پریشانی نہیں ہوتی اس کو پھر اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر بندہ اس طرح کا اپنا محاسبہ اور آڈٹ کرنے والا خود ہو جائے اور اپنی کیفیات کو قلب کو یعنی نفس کو زباں کو اور جسم کو اس ڈسپلن میں لے آئے کہ اس راب پر اس کو گامزن رکھے تو ڈسپلن کر دے تو پھر اس کی مشکت نعمت سے بدل جاتی ہے عذیت راحت سے بدل جاتی ہے اور ناخوشگواری خوشگوار حالت سے بدل جاتی ہے موسیقی موسیقی